اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب حریر سے ہوں گے اور بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہم بڑا ہی مزے کا جو ہے وہ ڈیزرٹ بنائیں گے تو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے وان لیٹر جو ہے وہ دودھ لے لیا ہے اس میں میں ہاف کپ جو ہے وہ چینی کا ڈالوں گی فلیم کو ہم جو ہے وہ ہائی پہ ہی رکھیں گے جب تک اس میں ایک بوائل نہیں آ جاتا تب تک ہم جو ہے وہ اس کو بھی پکائیں گے چینی کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو ایک سائٹ پہ پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے دوسری سائٹ پہ ہم اس کا کسٹڈ جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے میں نے ہاف کپ جو ہے وہ دودھ کا لے لیا ہے یہ دودھ جو ہے وہ بلکل روم ٹیمپریچر پہ ہے اس میں میں چار کھانے کے چمچ بڑے جو ہے وہ کسٹڈ کے بر کے ڈالوں گی میرے پاس جو ہے یہ وینیلا کسٹڈ ہے کسٹڈ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمز وغیرہ جو ہے وہ نہ رہ جائیں دودھ جو ہے اس میں بوائل آ چکے ہیں اب ہم فلیم کو تھوڑی دے کے لئے میڈیم ٹو لو پہ کر دیں گے اور جو ہم نے کسٹڈ مکس کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں سالسا ڈالتے جائیں گے سالسا چمچ جو ہے وہ چلاتے جائیں گے تاکہ اس میں گھٹلیاں وغیرہ جو ہے وہ نہ بنیں آپ کو اس میں چمچ جو ہے وہ مسلسل چلاتے رہنا ہے کیونکہ اگر تو آپ چمچ نہیں چلائیں گے تو اس میں گھٹلیاں جو ہم بہت جلدی بن جاتی ہیں اب ہم فلیم کو جو ہے وہ ہائی پہ کر دیں گے اس کو چار سے پانچ میٹ تا پکائیں گے تاکہ اچھی طرح سے جو ہے وہ گھڑا ہو جائیں یہ دیکھیں چمچ پر جو ہے وہ اتنی اچھی طرح سے کوڑ ہو رہا ہے بس ہم اسی طرح کا یہ چاہیے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور زیادہ گھڑا ہو جائے گا اب ہم اس کو جو ہے وہ تھنڈا کر لیں گے میں پاس کینڈی بسکٹ کے جو ہے وہ دو بڑے پیکٹس ہیں اپن ہمیں کرش کرلوں گی ہمیں اس نیسوں کا بلکل پاورڈر نہیں بنانا ہے اس میں تھرے 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 سے چنگز کینڈی بسکٹ کے جو ہے وہ رہ د دو kicking آپ کسی بیزی پلاک بیگ میں بھی ڈال کے اس کو کرش کر سکتے ہیں یہ دیکھیں باس ہمیں یہ سی طرح کے چاہیے کہ یہ بلکل پاورڈر نہیں بنا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا سی چنگ جو ہیں وہ کینڈی بسکٹ کے بھی باقی ہیں کسٹڈ جو ہے وہ بھی روم ٹیمریچر پہ جو آ چکا ہے اب ہم ایک ویسک لے لیں گے اس کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے جب تک یہ بلکل کریمی فارم میں جو نہیں آ جاتا ہے اس میں کوئی بھی گھٹلیں گا جو نہیں رہ جاتی تب تک ہم اس کو جو ہے وہ مکس کرتے رہیں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو سائیڈوں سے بھی ساف کر لیں گے تاکہ یہ بلکل ایک جیسا جو ہے وہ کریمی فارم میں آ جائے یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس ٹرائفر کو جو ہے وہ اسمبل کر لیتے ہیں بس آپ کو ایک چیز کا دیان رکھنا ہے کہ اب اس میں جو بھی چیز آئٹ کریں گے وہ گرم بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے سب سے پہلے ہم نے جو کینڈی بسکٹ کریش کیے تھے وہ ہم سب سے پہلے نیچے ڈال دیں گے اس کو کسی بھی چمچ کی بھی اسے اچھی طرح سے پریس کر لیں گے اتنی کوانٹیٹی کے لیے دو پیکٹس کینڈی کے جو ہے وہ اناف ہوتے ہیں میں نے اس میں سے بھی تین چار کینڈی کے بسکٹ جو ہے وہ رکھے ہیں ابھی سائیڈ پہ تاکہ ہم اس کو بعد میں اوپر لگائیں گے میں نے جیش میں بلکل تھوڑا سا پانی لے لیا ہے یہ تقریباً ٹونٹی ایمل جو ہے وہ پانی ہوگا یہ گرم پانی ہے میں نے اس میں ایک چھٹکی جو ہے وہ کافی کی وہ ایڈ کی ہے آپ کوئی بھی فلیور کی کافی جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم کینڈی بسکٹ کی جو لیئر لگائی ہے ہم اس کے اوپر اس کو ڈال دیں گے ہم ایک سپون لے لیں گے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے وہ لے کے ہم سارے کینڈی بسکٹ کی لیئر کے اوپر جو ہے وہ لگا دیں گے پانی اس کا کیونکہ کینڈی بسکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ میٹھی ہوتے ہیں کافی کا پانی اس کے اس کا فلیور جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انہینس ہو کر رہے گا اس کو اچھی طرح سے سیٹ ہونے کے بعد ہم نے جو کسٹڈ بنایا تھا وہ ہم سارا اسکیو پر ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ ہم سیٹ کر لیں گے ہم اس کو تھوڑی دیکھ لیے فریج میں رکھیں گے تاکہ اچھی طرح سے جو ہے وہ سیٹ ہو جائے جب تک یہ تھنڈا ہو رہا ہے اتنی دے میں ہم اس کی کریم جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے اس کے لیے میں نے ملک پلیک کی جو ویپنگ کریم ہے وہ ایک پیکٹ لے لیا ہے یہ میں نے ہاف پیکٹ سے بھی تھوڑی سی کم ڈالی ہے اس میں یہ بالکل تھنڈی جو ہے وہ ہونی چاہیے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ویپنگ کریم جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اب میں اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے جو ہے وہ بیٹ کروں گی آپ کسی بھی ویسک کی مدد سے بھی اس کو بیٹ کر سکتے ہیں بس اس میں ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے تقریبا پانچ منٹ بیٹ کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے ہے اب میں اس میں ون ٹیبل سپون بر کے جو ہے وہ چینی کا اٹ کروں گی یہ چھوٹا چمچ ہے اس لئے میں نے دو دفعہ ڈال لیا ہے اس میں ون ٹیبل سپون بر کے جو چینی کا جو ہے وہ اناف ہوگا اب میں اس کو ساڑ سے آٹھ منٹ کے لیے جو ہے وہ اور اچھی طرح سے بیٹ کروں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے ویپ ہو جائے میں نے اسے ہاف ٹی سپون سے بھی کم جو ہے وہ کافی پاورڈر اس میں اٹ کیا تھا میں وہ ریکارڈ کرنا بھول گئی میں نے اس کو ساڑ سے آٹھ منٹ کے لیے جو ہے وہ اچھی طرح سے بیٹ کیا تھا یہ اچھی طرح سے ویپ جو ہے وہ ہو چکی ہے بس ہمیں یہ اتنی ہی چاہیے ہم اس کو سائڈوں سے بھی ساف کر کے جو ہے وہ اچھی طرح سے ایک جگہ پہ کٹھا کر لیں گے اب ہم نے جو کسٹر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھا تھا اس کے اوپر ہم کریم کی جو ہے وہ لیئرنگ کریں گے کریم کو اس کے اوپر لگا کر کسی بھی سکریپر سے آپ اس کو اچھی طرح سے سیٹ کریں گے جن کو کریم زیادہ پسان نہیں ہے تو آپ اس کی پتلی سی لیئر لگا سکتے ہیں لیکن جو زیادہ کھاتے ہیں تو آپ جتنی مرضی تھک لیئر جو ہے وہ اس کی کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے سیٹ کریں گے ہم کسٹرڈ جو ہے وہ اچھی طرح سے تھنڈا ہونا چاہیے تو ہی کریم کی لیئرنگ جو ہے وہ اس کے اوپر اچھی طرح سے ہو سکے گی کریم کو اس کے اوپر لگا کر ہم اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ سیٹ کر لیں گے کریم کو اچھی طرح سے سیٹ کرنے کے بعد جو کینڈی بسکٹ ہم نے گرش کیے تھے میں نے اس میں سے تھوڑا سے بچائے تھے ہم اس کو سائڈوں پر لگا دیں گے آپ اپنی مرضی سے جیسے چاہیں اس کو ڈیکیوریٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں سائڈوں پر بسکٹ لگانے کے بعد میں نے جو تین چاہ بسکٹ بچا کر رکھے تھے ان کو ہاف کر کے جو ہے وہ میں اس میں لگا دوں گی یہ لگانے کے بعد آپ اس کو تین سے چار گھنڈے کے لیے جو ہے وہ فریج میں رکھیں کچھ لوگ ویسے کسٹڈ جو ہے وہ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں لیکن اس طرح کافی کے فلیور کے ساتھ اور کریم کے ساتھ جو ہے وہ اتنا اچھا جو ہے اس کا فلیور ہو جاتا ہے کہ یہ سب کو ضرور پسند آئے گا امید کرتے ہیں کہ یہ ریسی پی آپ کو بہت پسند آئے گی اگر تو یہ آپ کو ریسی پی پسند آتی ہے تو میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ